الحمد للہ رب العالمین والسلام علی سيد در مرسلین وآلہ الگ واصحابہ الرخمہین صلو اللہ علی اللہ علی اللہ ورہت 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 وینی تصیبنا و tangا سیدنا و نبینا محمد العقدigo و طرsk وlos حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں سے بعض کو وسیعتیں فرمائی وسیعت کہتے ہیں اہم نصیحت کو جیسے کوئی سفر پر جا رہا ہے تو اس کو کوئی بات سمجھانا ہے انتقال ہو رہا ہے کسی کا وہ بات سمجھا کے جا رہا ہے تو ان کو نصیحت وسیعت کہتے ہیں جو آدمی اس حیثیت سے کرتا ہے نصیحت کہ اس کو قرآن میں باندھو اس کو بھولنا نہیں اس کو فراموش نہ کرنا کچھ حدیثیں آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وسیعت فرمائی ہے اپنے صحابہ میں سے بات سحابہ کو وسیعت عن جابر بن سلیم ابی جرین الحجینی فی حدیث طغیل قَالَ قُلْتُ حَيْخَدْ إِلَيَّ قَالَ لَا تَسُبَّنَّ أَحَدًا قَالَ فَمَا سَبَتُ بَعْدَهُ رُرًّا وَلَا عَبْدًا وَلَا بَعِيرًا وَلَا شَادًا قَالَ وَلَا تَحْقِرًا لَا شَيْئًا مِنَ الْمَعْرُوفِ وَأَنْ تُكَلِّمَ آخَوَكَ وَأَنْتَ مُنْبَسِئٌ إِلَيْهِ وَذْوكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنَ الْمَعْرُوفِ وَارْفَعْ إِزَارَكَ إِلَى نِسْفِ السَّابِ فَإِنْ أَبَيْتَ فَإِلَى الْكَعْبِينِ وَإِنْ يَاكَ وَاسْبَالَ الْإِزَارِ فَإِنَّ هَا مِنَ الْمَخِيلَةِ وَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبْكُ الْمَخِيلَةِ وَإِلِمْ رُحُن شَتَمَكَ وَعِذِّرَكَ بِمَا يَعْلَمُ فِيكَ فَلَا تُعِيِّرُوا بِمَا تَعْلَمُ فِيهِ فَإِنَّمَا غَبَالُ ذَلِكَ عَلَيْهِ فرمایا میں نے عرض کیا یہ صحابی چابر ابن سلیم میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے نصیحت فرمائیے کوئی اہم بات مجھے وصیت کے طور پر بیان فرماتی جئے تو فرمایا لا تسبن نا احدا کسی کو گالی نہ دے یہ وصیت فرمائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو گالی نہ دے وہ صحابی کہتے ہیں اس کے بعد میں نے نہ کسی آزاد انسان کو گالی دی نہ کسی غلام کو گالی دی نہ اونٹ کو نہ بکری کو کسی کو گالی نہیں دی ہم لوگ اونٹ گائے بہل بکری بلکہ جو بے جان چیزیں ہوتی ہیں مشین نہیں چل رہی ہے کسی کو گالی دے دیتے ہیں بعض لوگوں کی آبتیزی ہوتی ہے موپر گالی چڑی ہوتی ہے موبائل نہیں شٹارٹ ہو رہا ہے اس کو گالی دے دی تو فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے کسی کو بھی گالی نہیں دے آپ نے آگے فرمایا تھا کہ نیکی میں سے کسی چیز کو حقیق نہ سمجھنا چاہے یہ ہو کہ اپنے بھائی سے بات کرو کھلے ہوئے چہرے کے ساتھ حشاش بریفراش ہو کر بشاست سے اس سے بات چیز کرو یہ نیکی بھی بڑی نیکی اس کو بھی کم مت سمجھنا اور آگے فرمایا اور فائزہ رہا کریانے سو سا اپنا پائے جاما یا نمگی یا پیند جو بھی پہنو اس کو نس پندلی تک رکھنا پندلی کے آدھے پندلی اگر تمہیں اور زیادہ کرنا یہ پسند نہیں آرہا ہے نس پندلی تک تو انالکابین ٹخنوں تک کر سکتے ہو زیادہ زیادہ ٹخنوں سے نیچے اپنے پیند پائے جامیں ازہار کو نہ لٹکانا فرمایا فَإِنَّهَا مِنَ الْمَخِيلَةِ کیونکہ یہ بات تکبر میں سے اس میں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اسی کو تکبر کہا ہے نیچے لٹکانے ہی کو فَإِنَّهَا مِنَ الْمَخِيلَةِ کیونکہ یہ تکبر میں سے تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم تکبر کی وجہ سے نہیں کر رہے ہیں وہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کچھ اس میں شک لگتا ہے فرمایا کہ نیچے نہ لٹکانا کیونکہ یہ تکبر میں سے ہے اور اللہ تعالی تکبر کو پسند نہیں فرماتا ہے اور آگے فرمایا اگر کوئی آدمی تمہیں گالی بک رہا ہے یا آر دلا رہا ہے تمہیں تانہ دے رہا ہے اور تمہاری کوئی ایسی برائی ذکر کر رہا ہے جو وہ جانتا ہے تمہارے بارے میں وہ تمہارے بارے میں جانتا ہے ساندال کے بارے میں تمہارے پاشٹ ٹینس کے بارے میں قرآن ماضی کے بارے میں تو جو تم نے کرتون کیے وہ جان رہا ہے اور تم بھی جانتے ہو کہ یہ کتنے پانی میں ہے تو وہ تمہیں بتا رہا ہے تمہاری حقیقت اور تمہیں تانے دے رہا ہے تو تم جو اس کے بارے میں جانتے ہو وہ ذکر نہ کرنا وہ چھپا لینا اس کو کہنے دینا تم مت بدلہ لینا تم اس کو آر تانہ نہ دینا جو تم جانتے ہو اس کا وغال اس کو پڑے گا اہم نصیحت ہے تھی دوسری روایہ نبی حریرہ رضی اللہ عنہ ان رجلا قال لنبی صلی اللہ علیہ وسلم اوسینی قال لا تبضل تردد مران قال لا تبضل فواہل مثالی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت دے کہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا مجھے رسیت فرمائیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصہ نہ کیا کرو غصہ کرنا مطلب ایک غصہ فطری ہوتا ہے لیکن اس کو عمل میں نہ لیا یہ مطلب ہے اس کو دبانے کی کوشش کرو اور پھر شریعت نے اس کے حکم بھی بتائیں کیسے دبے گا یہ غصہ غصہ انسان کی فطرت میں ہوتا ہے انسان کی غصہ بولتا ہے تو آپ نے نصیت کی غصہ نہ کرو مطلب اس کے خلاف کرو غصے کے خلاف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان الرجیم پڑھنے کا آیا ہے حدیث میں میں شیطان سے پناہ ملو جو کہ غصہ شیطان کی طرف سے آتا ہے ایسے ہی آدمی کو پست ہو جانا چاہیے کھڑا ہے تو بیٹھ جائے بیٹھا ہے تو لیٹ جائیں تو اس طریقے سے غصے پر عمل نہ کریں غصے کو اپنے پی جائیں اس کی بڑی فضیلت آئی اس نے بار بار کہا مجھے اور نصیت فرمائی آپ بار بار یہی ہے غصہ مت کرو غصہ مت کرو بس یہی سمجھیں تیسری حدیث مجھے اور نصیت فرمائی مجھے اور نصیت فرمائی جہاں بھی رکھو اللہ سے اللہ کا پاک لکھا رکھو یہ سمجھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے اللہ تعالی کو راہ بھی رکھنا ہے اس کی ناراضی سے بچھنا ہے جہاں بھی رکھو راہ تدین اجالے اندھیرے میں ادریری میں امیری میں اور تنہائی میں اور مجمع میں تم اللہ تعالی کو اپنے سامنے پاؤ اور اب اللہ کو اللہ کا استحضار کرنو دنیاں کرنو انہوں نے کہا اور نصیت فرمائی نصیت فرمائی وہ کہا اگر کوئی برائی ہو جائے تو نیکی کرنو تاکہ وہ نیکی اس کو مٹھاتے برائی کے بعد نیکی کرنو اگر ایک مولانا مولانا عبداللہ حسنی احمد برکاتہ ہم یہاں بھی تشکلات چکے ہیں وہ آپ کے بارے میں وہ کرنے کے پیس میں جو آیا ہے کہ برائی کرنو تو کھر نیکی کرنو تو اس کو مٹھاتے تو کہا کہ وہ اسی مد کی ہونا چاہیے نیکی جس مد کی برائی کی ہے جیسے آپ نے کسی کو ستایا اور ستا کے برائی ہو گئی تو آکر دورکات نماز پڑھ لی کہا نہیں ستانے والی تھی تو اسی کو جا کے پھر چائی پلا دوں اس کو جس کو ستایا ماں کا دل دکھایا تھا تو اب آکر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے لگو ایک طور کہ برائی ہو گئی نہیں ماں کا دل دکھایا تھا تو اب ماں کو توفہ بھی پھر انہوں نے نکال دیتے تھے وہ کہ جیسے پہلے کیسٹ میں آتی تھی تو جس کیسٹ میں آپ نے گانے گالی پر بھری ہے اسی میں آپ ریکارڈ کر کے دوسری نات بھر دیجئے تو وہ ڈیلیٹ ہو جاتی تھی وہ نہیں چڑھ جاتی تھی اب آپ نے اس کیسٹ میں تو گانے بھریں دوسری کیسٹ میں آپ نے وہ نات ریکارڈ تھی تو وہ تو باقی رہی ہو آتی یہ دوسری بھر دیجئے تو اسی جگہ ریکارڈ کرنا پڑے اسی کیسٹ میں اس کو کرنا پڑے تو جیسی برائی کیے اسی نیکی کرو انہوں نے کہا مسیح آپ اسیت فرمائیے معذر نے جبلنے کا فرمایا کہ اللہ علیہ وسلم خالق انہا سر خلق انہا سر کہ لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کا معاملہ کرو اگلی روایت بھی حضرت معاذ بن جبل کے باہر میں حقی اللہ ابن عام انہا معاذ بن جبل راہ سفرا فقال یا نبی اللہ اوصینی قال قوب دلہ لا تشک بهی شیئر قال یا نبی اللہ سفنی قال اذا اصدت احسن قال یا رسول اللہ سفنی قال استقیل وليحسن خلوکا صحیح ندی بان اسنا دو صحیح وليحسن حضرت عبداللہ علی راہ کیتے ہیں کہ معاذ نے جبل سفر پر جانے لگے شاید یمن کا سفر تا نہیں کوئی جاتا یمن کا دور نہ کر تو سفر پر جانے لگے تو کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے حسیت فرمائیے تو یہ ساری حسیت کے ساتھ شرک نہ کرنا شرک سے بہت دوب آگنا بہت دوب ہے کسی بھی حال میں اللہ تعالی شرک بھی کئی طرح دوب ہے تو صحیح سجدہ کر لیا اور اولاد مانی نفع مستان کا معنی سمجھ لیا دعا کر لی کسی سے یہ ساتھ شرک ہے ایک یہ کہ آپ نے نماز میں ریا کاری کری تو اس کو بھی چھوٹا شرک کرنا ہے اللہ کے علاوہ دوسرے کو شریک کر لیا اس کو دکھانے کے لیے کر لیا تو چھوٹے شرک سے بھی بجھنا چاہئے بڑے شرک سے بجھنا چاہئے انہوں نے کہا مزید سرات مستقیم پر قائم بات کیا کرتے دورہ پڑھا تو نسید میں رہیں گے اور نماز پڑھے پھر دورہ پڑھا تو پھر باز میں جا کرنے لگے پھر دورہ پڑھا تو کچھ کرنے لگے تو کہ یہ نہیں سرات مستقیم پر قائم رہ جائے زیادہ نہ کر لیکن فرض ہے کاموں سے بچنا ہے ان پر بس آئے سیدھ راستے پر ولی یخصر اور ہمارے خلا سے عمد چلی اور حدیث ہے لیکن وقت زیادہ ہو رہا ہے اللہ تعالی انہی پر ہمیں عمل کرنے کی تو بھی پتا ایک سے ایک چیز آتی رہتی ہے جب ایک چیز پر عمل کرتے تو دوسری چیز بھی آجاتی ہے آخر دعو حمد اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ اللہ